اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ یا اس کے گھر کے بزرگ اس کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اب اس نے نئی زندگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے لہٰذا بزرگوں نے جو نصیحت کی ہے اس میں سے کچھ نکتے سمجھ لیجیے ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو سمجھایا ایک بزرگ نے کہ بیٹی زد اور غرور مت کرنا یہ طلاق کی کنجی ہے میرے پیاروں اگر آپ غور کریں تو سو عورتوں کو اگر طلاق ہوئی ہے تو شاید نبے سے زیادہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے زد اور جن کے تکبر سے پریشان ہو کر خاون طلاق دے دیتے ہیں پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹی سرمے کا اور پانی کا استعمال کسرہ سے کرنا میرے پیاروں سرمے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے میاں کے لیے تیار ہونا اور پانی سے مراد یہ ہے کہ کسرہ سے نہانا دھونا یہ نہ ہو کہ تمہارے جسم سے بدبو آتی رہے جب عورت پاک دامن ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں رسوہ نہیں ہونے دیتے آسمانوں سے اس کے لیے گوائیاں دے دیا کرتے ہیں میرے پیاروں اللہ تعالی سے اللہ کا یہ نام مبارک پڑھ کر جو دعا کروگے اللہ تعالی وہ عطا فرمائے گا ہر نماز کے بعد اللہ کا پیارا نام یا حکمو یعنی اے انصاف کرنے والے وظیفہ آگے بتانے سے پہلے چلو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور اللہ تعالی کے چانے والوں سبحان اللہ لکھ دو جو کوئی شخص ہر نماز کے بعد یا پھر کسی بھی ایک نماز کے بعد اللہ تعالی کا یہ پیارا نام مبارک اسی مرتبہ پڑھ لیا کرے گا وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالی سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا